بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بڑا شیفتہ کی بلیٹ فارم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں سب سے پہلے ترخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ تک میرا بلاگ بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ جنرل آسم منیر آرمی چیف بن گئے ہیں اور خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان اس وقت مشکل میں کیوں ہیں یہ معاملہ کیا اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو منظر عام پر آیا ہے وہ میں آپ کے سابنے رکھنے لگا ہوں لیکن پہلے بات کرلیں جنرل آسم منیر کے جو آرمی چیف بننے کے بعد خطرے کی گھنٹیاں کس کی بجنی ایک دے پا ہی گھنٹی بجنی ہے زمان پارک وہ تو سب کو پتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی انڈ کمپنی جو کہ جنرل باجوا کے جانے کے اوپر بہت زیادہ لڑیاں پا رہے ہیں کہ جناب بس گیا اور یعنی ان کو کیا کہتے ہیں ارسلان بیٹا نے غداری سے لنک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک ٹرینڈ بنا دیا کال انہوں نے اور وہ ٹرینڈ بڑا چلتا رہا ہے پہلے دوجہ نمبر سے چلتا رہا ہو تو وہ ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عمران خان کے لیے جنرل آسر منیر کا آ جانا بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ماضی میں ان دونوں کے درمیان کوئی اچھی یادے نہیں ہیں اگرچہ آسر منیر صاحب جو ہیں وہ بلکل پروفیشنل ایک سولجر ہے اور وہ صرف آرمی جو ہے اس کا جو کام ہے آئین میں لکھاوا وہاں تک خود کو محدود رکھنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے خیالات یہی ہیں اور وہ اسی پالیسی کو ٹوک کریں گے جو جنرل باجوا صاحب نے اور ان سارے جنرلوں نے ملکہ بنائی تھی لیکن اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ آنالا بہلا دست دے گا مگر فلال عمران خان جنیدین دیاں لتا ہیں انہوں کم بھی جا رہی ہیں انہوں کام بھی چھڑے آئے وجہ یہ ہے کہ جناب ان کا ماضی اچھا نہیں ہے جنرل آسر منیر کے ساتھ اور یہ جنرل آسر منیر کے بارے میں کوئی اچھی باتیں نجی محفل میں نہیں کرتے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی اور وہ صحافی جو تھے وہ سارے تقریبا اسی طرح کے صحافی تھے جس طرح نمراہ ہیں نیڑے ہندے ہیں لیکن ایک دو لوگ اس میں پروفیشنل بھی تھے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پی ٹی وی پر ملازمت کرتے رہے اس ملاقات ہمیں کہ دو ہفتے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں انہوں نے جنرل آسر منیر کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں دی تھی انہوں نے کہتا کہ نان پروفیشنل ہے اور مطلب ہے اس کو کام کا پتہ نہیں ہے ناہل آدمی ہے اس لیے اس کو میں نے ہٹا دیا تھا جنرل باجوہ سے بے شک پوچھ لیں انیٹ آتا تھا یہ گفتگو انہوں نے کی تھی حالانکہ واقعہ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چکا نہیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جو گوگی فرا گوگی ہیں ان کی کرپشن اور جو پنکی پیرنی ہیں ان کی کرپشن ہی رہے ہیں ہار علی گالی یار وہ کتن دفعہ اس کو رپیٹ کیا جائے وہ الڑی سارے جانتے ہیں اس سے متعلق یہ جنرل آسر منیر جس وقت آئے سے چیف تھے انہوں نے جا کے عمران خان سے کہا تھا کہ پائے نظرہ کاردی خبر لو اس پر عمران خان گرمی کھا گئے تھے اور انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ جناب یہ آپ ان کو تبدیل کر دیں اب اس بات کو جو سب سے پہلے بریک کیا وہ بریک کیا تھا علیم خان صاحب نے ایک ان کی آڈیو کارل لیک ہوئی تھی اس میں یہ بات منظریں ہم پر آئی تھی تو ایک میں ایک چلی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ماضی کی اچھی یادے نہیں ہیں خوشگوار یادے نہیں ہیں لہٰذا عمران خان اکامبہ چھڑے آیا کہ یار کہتے ہون پائی انہوں کہتے گلان آئی 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 مسئلہ جو ہے وہ میرے لیے بن جائے گا اب عمران خان کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان بے شک پبلک فیگر ہیں لیکن انہیں دین کی کوئی سینس نہیں ہے وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سب اس سے واقف ہیں یعنی سچی بات ہے اس طرح کی باتیں اگر کوئی عام آدمی کر رہا ہو تکہوں دے پلوان تکہیں نئے وڑے پرچے ہوئی ہوں لیکن چونکہ عمران خان عام آدمی نہیں ہے اس لیے ان کو لڑ لے ہونے کا جو ایک ایج آسل ہے وہ اب بھی تک تو ہے اب یکم دسمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اس ایج کو ختم کر دی جائے گا وڑتا جائے گا اور سارا لیول پلئنگ فیلڈ ہو جائے گی پھر پتہ لگے گا عمران خان کٹا وڈپلوانے تو جنرل ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے نا اے پائیدیاں لطا کم بھی جا رہی ہیں دوسری جو مسئلہ بناوا ہے اور خطرے کی گھنٹیاں جن کے کانوں میں گونج رہی ہیں باجے رہی ہیں وہ جناب اسلامباد میں بیٹھے ڈپلومیٹک انکلیو ہے اور خاص طور پر اس میں امریکہ اور یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اس میں سر فرست ہے میں آپ کو یہ ایک بات یوں سمجھ لے کہ تقریباً میں گواں آئے نا گلنا تھا اسلامباد کے اندر پرسو ایک تقریب تھی جہاں پر امریکی اور یورپی ممالک کے جو ہیں سفیر وغیرہ اور سفارتکار سارے مدو تھے اس میں جو گفتگو ہوتی رہی ہے وہ گفتگو جنرل آسیم منیر صاحب کے حوالے سے ہوتی رہی ہے اور کنسرن جو ہے وہ شوک کیا جاتا رہا ہے کہ یار یہ حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن ہے تو پھر شدد پسند نہ ہو یہ ان کا ایک خط ہے ان کا ایک خیال ہے ان کو ماضی میں اس طرح کا کوئی تجربہ رہے ہوئے گا حالانکہ چونکہ اسلام ایک بڑا متدل قسم کا مذہب ہے اور اس میں شدد پسند کی گنجائش نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ آسیم منیر صاحب بھی کسی قسم کے شدد پسند نہیں ہے لیکن یہ ان کو ایک خطرہ ہے اور پھر ایک بات اور جو وہاں پر ڈسکس ہوتی رہی ہے وہ بات جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پائی اپ رائٹ بہت ہے پائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اماندر بڑا ہے ان کو پولٹکس میں حصہ لینے کی کوئی وہ مطلب عادت نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح جانا چاہتے ہیں تو یہ وہ سارے پوائنٹ ہے جو پاکستانی عوام کے لیے تو بہت پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے آئین کے مطابق ہے لیکن امریکی یہ ڈینے نہ پائیں اور یورپی انہوں نے یہ سارے نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں جتنے جرنیل آئے ہیں ان سب کا پولٹکس میں انٹرفیرنس رہی ہے جنرل باجوا صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جو پاکستان کے لوگ سیاست کے حوالے سے نو ہاؤ رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری فوج پچھلے پچھتر سالوں دو پوائنٹ سیاستے چھوڑی باہر نکلنے نہ ہی نہیں سی لے آرہی اب جنرل باجوا صاحب نے ایک پولیسی بنائی اب دیکھتے ہیں کہ یہ پولیسی آگے کٹینو کرتی کے نہیں کرتی لیکن انہوں نے اے پولیٹیکل کیا فوج کو نیوٹرل کیا اور جس کے نتیجے میں پھر جو ہے تھوڑا سا ان پر تنقید بڑی ہوئی اس کا فائدہ بہت زیادہ اٹھایا لوگوں نے جنرل باجوا کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا بڑے گندے قسم کے ٹرنڈ چلائے ان کے خلاف لیکن وہ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے رہے کہ نہیں بہو جی میں سیاست میں نہیں آنا اور وہ نہیں آئے تو یہ ہمارے لئے تو بہتر ہے لیکن جو یورپی اور امریکی ممالک اثر انہوں نے اپنے مفادات ہیں وہ پاکستان کی کانسٹویشن پاکستان کے عوام کی فکر نہیں کرتے ان کو فکر ہوتی ہے اپنے مفادات کی مثال کے طور پر جنرل زیا تھا جنرل یوب تھا جنرل یایا تھا جنرل مشرف تھا جنرل ریل شریف تھا کوئی جنرل جتنے بھی ماضی میں گئے ہیں ایون باجوا صاحب کیا کہتے ہیں آئین دے تحت پائن ہوئے جان تو کوئی اٹھے مینے پہلے آئین کے تحت آئے اس سے پہلے دو بھی سیاست کر دے رہے نا عمران کا دا پرجیکٹر توڑ دیکھر انہیں پچھایا نا بہو جی ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ جتنے بھی جنرل تھے وہ سارے کے سارے سیاست میں انوالب ہوتے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں اپنا پیرامیٹر جو فکشٹ پیرامیٹر ہے آئین کا اس سے باہر نکلے کھیلتے تھے اور وہ ان کا ظاہر ہے جب انسان سیاست میں آتا ہے تو اس کو پھر اور بہت قسم کی چیزوں کی دنیا داری کی آتے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں مل مل آکے پھر وہ استعمال ہوتا ہے دوسرے ممالک کے لیے اور یہ ہم استعمال ہوئے ہیں مثل دو جنرل نا دی گلتے میں تنبل کو نون ریکارڈ دا سکنا ایک جنرل زیا استعمال ہوئے بقیادہ طور پر انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈالر لائے کے پائے پہلی افغان وار لڑی چارلی ویلسنز وار کتاب ہے میں کئی بار اس کا حوالہ دے چکا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں جو نہیں دیکھ سکتا یعنی وہ پڑھ نہیں سکتا وہ پائن فلم بھی لگے دوسری جو ہے جنرل مشرف صاحب ہیں انہوں نے خود تسلیم کی اپنی کتاب کے اندر کہ میں پہلے آگے پائن لڑائی لڑی مفتر ہی لڑی ٹھیک ہے تو یہ دو تو بڑے سریعام قسم کے جو ہے نا وہ بار پاس مسالے یعنی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں ان کو کوئی بندہ ڈنائیڈ نہیں کر سکتا تو میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جنرل جو ہے نا وہ امریکہ اور یورپ کو سوٹ کرتے ہیں جنرل آسم انہیں جڑانا پائن اے انہوں نے سوٹ نہیں کر دا کیونکہ یہ سیاست میں انوال نہیں ہونا چاہتے یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور اپنا دو جمع دو چار لاکھ کریکٹر ہے یہ دو اور دو پانچ کھیلنے والے سین ہی نہیں ہیں ان کے تو اس لیے وہ خطرہ کینٹی کے پائن ہے شدت بسند نہ ہوئے حافظ قرآن بھی گیا ہے تو یہ بالکل سیاست سے آؤٹ رہنا چاہتا ہے تو ساڑا بڑھیں گا کی جو امریکہ کے مفادات آتا ہیں یہاں پر جو یورپی یونین کے مفادات آتا ہیں وہ کس طرح سے فلفل ہوں گے کیونکہ جب معاملہ سیاسی لوگوں کے پاس جاتا ہے پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں تو پائن کئی جماعتیں بیٹھی ہوں نہیں ہیں تیرہ چوہ جماعتیں ہوں نہیں ہے ساڑے پارلیمنٹ تو ہر ایک جماعت دینال ڈیل کرنا اور انہوں نے تین سو بتالی ارکان ہیں پھر سو بندہ سینڈ دا تو ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آسان ہل ہوتا ہے کہ ایک بندے نہ ڈیل کرو تو اللہ اللہ خیلی صلی اللہ وہ آپ پہ سارا کو سنبھال لے گا یہاں پر وہ سین نہیں ہے تو یہ ایک فکر ان کو لاحق ہوئی ہے لیکن باہر ان کی فکر اپنی جگہ پہ ہمیں اس بات کی تسلیح ہے کہ جناب جنرل آسم منیر صاحب جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بلکل ایک اپ رائٹ اور ٹودہ پوائنٹ اور بڑے ہی اماندر آدمی ہیں تو پائن سانوے سوٹ کرتا ہے وہ سیاست میں نہ آئیں ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے ہمیں اپنے کانسٹویشن کی فکر انہیں چاہیے لیکن جو ان کا کنسرن ہے وہ میں نے آپ تک پوچھا دیا ہے اب اس سے آگے جو بات میں کرنا لگوں وہ ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں اور وہ مشکل میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آلتیں بڑی پیڑی ہیں پائن دیں ہیں نا وہ چوٹ بوت بولتے ہیں ایک بات دوسری بات جو وعدہ کرتے اسے پورا نہیں کرتے تیسری بات وہ جو بات آپ کے ساتھ کر کے آئیں گے کہ اے کسرنی دسوڑنیوں سب تو پہلے آپ آگے دفزرن ٹھیک ہے چوتھ سی بات یہ ہے کہ جناب وہ کسی ایک پانڈ دے ٹکڑی نہیں ہے کسی ایک دگا پہ وہ کھڑے نہیں ہوتے بلکل ایسا ہے لاتوئی طرح کو مجھے دا یہ اس کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ نقابل تبار ہوئے ہیں اچھا اب یہ عادت سار بچپن کی ان کی سچی بات ہے یہ کوئی سیاستدان بڑھنے کے نہیں ہوئی یہ شروع سے وہ خودگرض آدمی ہیں اور اس کے میں آپ کو وہ ایک واقعہ بتانے لگا ہوں جس کا راوی ان کا سب سے دی بیسٹ بولر رہا ہے اور پاکستان کا دنیا کا دی بیسٹ بولر وسیم اکرم وسیم اکرم صاحب نے یہ واقعہ سنایا اور واقعہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انیس سوٹھاسی دی گھلے کہتے ہیں ہم جنوبی امریکہ کے ایک ساحل پر گئے تھے عمران خان دیگ سے لیسی اچھا عمران خان جو ہے نا وہ خواتین کے لیے بہت اٹریکٹیو رہے ہیں شروع سے یہ ایک حقیقت ہے اچھا اب خواتین ظاہر ہے ان کا اپنا کوئی جو اس طرح سے عمران خان دی بیوٹی دی عاشق و نیسن انہا دا اپنا ایک میار ہوئے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو یہ ایک کیا کہتے ہیں توفہ دیا ہوا تھا کہ خواتین ان سے انسپائر ہوتی تھی ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کو دیکھنا انہوں سامنے شیشے سے رکھے ویکھی جانا تصریر لا کے وہ ان کا چام تھا عمران خان ٹھیک بات ہے یہ لیکن عمران خان نے ان خواتین کے ساتھ جو ان کو سیارت سورہ کران دی نہیں ہے پیسے پوسے کھوان دی نہیں ہے جو کیتا کر آیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے بھارہل تو میں عمران خان کی ایک چلی بات کر رہا ہوں کہ خان سویڑے نے ان کی ایک کوئی دوست تھی خاتون جنوبی امریکہ وہ جزیرے پہ لے گئے اجاز احمد اور وسیم اکرم تھے اس ٹرپ میں ان کے ساتھ تو اتھے پاہین وسیم اکرم کہا تھا خان صاحب سانو اس خاتون نہ لے اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باتیں کرنے کے لیے خاتون کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے ایک کیڑی گھلنا چیڑییں کر جائے کرنے کیا بھارہل سبج تو آپ گئے ہیں معاملہ کیا تھا تو وہ جناب وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں وہ لے گئے ان کو اپنے گھر چلے گئی اور اسی پائے نے اٹھے کھنٹے سانو سمجھ جینا ہے اسی کیڑے پاس جانا ہے ہمیں کوئی وہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا راستوں کا اب جزیرہ وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم پہلی بار گئے ہیں وہ کہتے ہیں خوش قسمتی وہاں پر کچھ لڑکے تھے جو ہمیں جانتے تھے تو لہٰذا انہوں نے ہم سے کوئی گلہ بات تک کہتے ہیں وہاں پر جانا تھا وہاں پر چاہ دینے ہیں کہ کہتے ہیں پھر ساتھ اٹھے کھنٹے بعد عمران خان آگئے اور انہوں نے کوئی سا نور لیفٹ نہیں گرائے کہ کوئی کتھے گئے پچھے ہی نہیں کوئی اس نے ہمیں یہ یعنی اس کے خیال میں ہم تھے یا نہیں تھے عمران خان نے کوئی بودر نہیں کیا تو اوپا جی پھر سے اس طرح واپس آگے تو وسیم اکرم صاحب جو ہے نا وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ریچرڈ جو بڑے ایک مشہور بیٹسمن ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کے کہنے پر اس کو دو باؤنسر کرا دیئے تو ریچرڈ جناب بلہ پڑھ کے ان کوٹڑا آگیا تو میں کہاں عمران خانوں کے یار خان صاحب کپتان دے بار آیا ڈڈڈ آزا ڈڈے کچھ کار تو کب بھائی تیرا مسئلہ تو جا کرو تو نہیں پڑے میں نے تو کچھ نہیں پتا خان نے بوا بند گتاس ہو گیا تو یہ عمران خان کی آتا ہے اس وجہ سے عمران خان پر اعتبار کوئی نہیں کرتا اب بھی عمران خان نے جو جنرل باجوا کے ساتھ کیا ہے جو جنرل فیض کے ساتھ کیا ہے یعنی جس بندے نے ان دی انگل پڑی گئے نے ان دی باغ ہی لا لی پائے گئے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو کسی طرح بھی ہلکی جو بھی لفٹ کران دے موڈ جی دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے جنوں میں عمران خان جو ہیں ان کی جنی پتانگ کٹی پڑی ہے وہ کٹی پتانگ ہے اس وقت عمران ہاں تے او کدی ادھر واجری ہے کدی ادھر واجری ہے کدی ایک ٹالی دوتی دورو دی اڑ دی اے کدی دوجی ٹالی دی اڑ دی اے کدی کسے انٹینے دی اڑ دی اے تے چٹکے چڑکے کھا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی انہوں ہاتھ پاندہ ہے کہ او کہا دے ٹھیک ہے انہوں جان دے اور یہ پتان میں جو ہے یہ جاگے کسی ایسی خاردار جو ہے وہ پودے کے ساتھ لٹکے جائے اور اوٹھے لیلو لیلو جائے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اکل کا مارا ہو ابھی بھی جو کہا گیا نہیں نہیں پتانگ بڑی سونی ہیں انہوں جو ناب رہ لو تے چک کے تے کسے ڈرائنگ رو مجرہ لنیا اگلے سال بسند تے پھر اڑاو آگے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو بہر ابھی تک تو عمران خان کے لیے کوئی سوفٹ کارنر نظر نہیں آرہا مجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لیکن بہرال پاکستان ہے پاکستان کی اسیاست ہے یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جو میں بس انفرمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لیے بھی لاگ